ایک طرف دلی پہ انیہ شہر میں آکسین کی بھاری کمی پائی جاری ہے اور دوسری طرف ادیوزک شیطر نالا گار سیسر نامنیمت میکشفٹ افستال میں اس وقت افراد اپنی مچ گئی جب افستال میں آکسین لیک ہو گئی اس لیکر کے کارن بی سے زیادہ آکسین سرنڈر کھالی ہو گئی جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت میکشفٹ افستال میں گمبی روپ سے بیمار دو مریز برتی کے گئے تھے اور انہیں آکسین دینے کی تیاری بھی چل لی تھی لیکن صاحب کے کارن اپجے حالات کے بیٹھ دونوں مریزوں کو ترنت اپچار کے لیے ای ایسائی کاٹا شفٹ کر دیا گیا آکسین کے لیے دیش پر میں قلت کے معاملوں کے بیٹھ بے شک آکسین کے صاحب کے اس معاملے سے کوئی ہاکار کیسیتی نہیں بنی لیکن اس گھٹنا سے کرونا سہت انیہ گمبی روپ سے ترس مریزوں کے اپچار کے لیے ستاپت میکشفٹ افستال میں سوستیب واقعی تیاریاں کی کمی کو جنور اضاگر کر دیا ہے جانکاری کے مطابق یہ گھٹنا بیٹھ شکروائی کو گھٹی ہے اس وقت گمبی روپ سے بیمار دو روگیوں جن میں ایک انتی برشی پوش اور ایک برشی مہلہ شامل ہے انہیں گمبی اور اسطاوے نام نمیت میکشفٹ افستال میں لائے گیا تھا لیکن دونوں مریز باہر صاحب کے کارن آکسین پرابط کرنے میں ویفل رہے جس کے چلتے دونوں مریزوں کو ای ایسائی افستال کاٹا شفٹ کر دیا پڑا سانس لینے میں سمسیہ کا سامنا کر رہے دونوں مریزوں کو نالاگڑ افستال کے ڈاکٹر بہتر اپچار کے لیے آئی جی ایس جی شملہ لے گئے اور ای ایم یو کے شٹ کرنے کی کوششی میں تھے لیکن دونوں سنستانوں سے منجوری ناملنے سے انہیں میکشفٹ افستال میں رکھنا پڑا لیکن وہاں پاپلان میں صاحب ہونے کے کارن آکسین کی اپورتی بازت ہو گئی ایسے بھی مریزوں کو تونت کاٹھا شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اپیشی صداؤں کے عبابیں ان کی حالت اور بگر سکتی تھی بتا دے کہ میکشکڑ افستال میں گو کریہ شیل کرنے کیلئے چار ڈاکٹر کی پتی نفتی کی گئی ہے اس کے لابہ تاجہ گھٹنا گرم کے بعد کاٹھا بدی میں بھی ایک انیسٹیٹک کی پلیتوکی کر دی گئی ہے اس وندی فون پر وی ایم او نالا گھر ڈاکٹر کیڑی جسوان نے بتایا کہ کچھ ٹکنیکی دکھتوں کے کارن آکسین کی اپورتی میں سمسیہ آئی تھی جسے ٹھیک کیا جا رہا ہے دمبی روب سے بیمار دو مریزوں کو میکشکڑ افستال میں ای ایس ای کاتھا میں ستانہ تریل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں آکسین اور وینٹریل ساہیتہ پردان کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ لیکر کے کارن کی سنٹر کھاری ہو گئے جنہیں ایک دو دن میں رفل کر دیا جائے گا میرا پنجاب نیوز کے لیے نالا گھر سے انبر حسین کی پشیش رپورٹ